بسم اللہ الرحمن الرحیم قفو آئی دی اکم صدق اللہ العظیم یونائٹڈ پاکستان امام شاہ علی اللہ محدث دیل وی رحمت اللہ علی کے فلسفہ فکر پر استوار سرزمین پاکستان کے اوپر ایک سیاسی اور انقلابی پلیٹ فارم ہے جو علی اللہ فکر سے اخص یودہ وعدت انسانیت سوشلزم نیشنلزم ڈیموکریسی اور نیشنل ڈیموکریسی کے نظریات کا حامل ایک انقلابی اور سیاسی پلیٹ فارم ہے یونائٹڈ پاکستان کا واضح دو چوک اور کلیر نظریہ پاکستان میں مجود سرمیداری نظام کے خلاف انقلاب ہے یونائٹڈ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ آج بطن عزیز پاکستان جن تمام مسائل میں گرہ ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہاں کا سرمیداری نظام ہے اور اس سرمیداری نظام کا پشت پنائی امریکن سمراجی سسٹم ہے یونائٹڈ پاکستان اس استثالی سوچ کے اوپر قائم دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے جنم لینے والے سرمیداری نظام کے خلاف انقلاب کا واضح اور دو ٹوک نظریہ رکھ دی ہے تاریخ کی تمام انقلابی جماعتوں اور ولیولہی فکر سے رنمائی لیتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی انقلابی جماعت اس وقت تک ایک حقیقی کامیاب انقلابی جماعت نہیں بن سکتی جب تک وہ دو ٹوک نظریہ کے بعد اسی نظریہ کے اوپر ایک تربیت یافتہ جماعت ایک تربیت یافتہ ٹیم تیار نہیں کر سکتی اور پھر وہ تربیت یافتہ انقلابی قوت وہ تربیت یافتہ ٹیم عوام کے اندر عوام کو شہور سے ہم کنار کر کے عوام کو ساتھ ملا کر انقلاب نہیں برپا کر دیتی یہ تین بنیادی درجے ہیں جو کسی بھی کامیاب انقلابی جماعت کی بنیاد میں موجود ہوتے ہیں سب سے پہلا اور بنیادی نظریہ واضح دو ٹوک حدف جو ایک انقلابی جماعت کو ہوتا ہے اور دوسرا اسی ہی حدف کے اوپر اسی دو ٹوک نظریہ کے اوپر جماعت سازی اور تیسرا عوام کو ساتھ ملا کر انقلاب برپا کرنا یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ایک انقلابی جماعت اپنے اس جماعتی پروسس کے دوران ان کو اپنا حصہ بناتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی جماعت اس وقت تک انقلاب کے اس خواب کو شرمندہ تعویر نہیں کر سکتی جب تک وہ ایک نظریہ کے اوپر جو جماعت سازی ہے جو ٹیم بن رہی ہے جس قوت کو جس طاقت کو وہ بنا رہی ہے اور انقلاب کے لیے جس کی ترویت کر رہی ہے اور جس کی مدد سے انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے اس انقلابی قوت کو اس انقلابی لیڈرشپ کو اس انقلابی طاقت کو بچا نہیں سکتی اس کو محفوظ نہیں کر سکتی اور اس کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتی تو یہ وہ بنیادی بات ہے جو ایک حقیقی انقلابی جماعت کی واضحہ نشاندہی کرتی ہے کہ حقیقی معنی میں وہ انقلابی جماعت اپنے انقلابی قیدر کو سسٹم کی آلہ ایکار مسلحہ کوفتوں سے محفوظ کر کے انقلاب اور انقلاب برپا کرنے کے عمل تک لے کر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی تو اس کے لیے یونائٹڈ پاکستان تاریخ کی تمام انقلابی جماعتوں کی طرح تاریخ کی تمام کامیاب انقلابی جماعتوں کی طرح جس اصول کو اپنی بنیاد میں جس اصول کو اپنی اس پراسس کا حصہ بانتی ہے اپنے اس پراسس کا حصہ بناتی ہے وہ اصول ہے عدم تشدد نان وائلنس یہ وہ بنیادی اصول ہے جس اصول کے اوپر وہ انقلابی جماعت نہ صرف اپنی طاقت کو محفوظ کرتی ہے نہ صرف اپنی طاقت کو بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلی جاتی ہے بلکہ یہ وہ اصول ہے جو انقلابی لیڈرشپ کو جو انقلابی جماعت کو عوام کے دلوں میں جگہ جہو پروائٹ کرتا ہے یہ کیونکہ اس سسٹم کے اندر انقلابی جماعت انقلاب بھرپا کرنے جا رہی ہے وہاں کا موجودہ جو باطل تاغوتی اور شیطانی سیٹ اپ ہے وہاں اس کے جو علا اکار ہیں وہ اس انقلابی جماعت کو انقلابی جماعت کے ہر فرد کو عذیت سے گزارتے ہیں مختلف تکالیف سے اس انقلابی جماعت اور اس کے ساتھ منسلک انقلابی نوجوانوں کو گزرنا پڑتا ہے بارہا وہاں کا جو سیٹ اپ ہے جو باطل اور فرسودہ نظام ہے اس کے علا اکار ہیں وہ مجبور کرتے ہیں انقلابی جماعت کو انقلابی جماعت کے تربیہ جافتہ نوجوانوں کو کہ وہ تشدد کے اوپر ان کو اکسایا جائے ان کو سسٹم کی مسئلہ قوتوں سے ٹگرائیا جائے اور اس طرح سے انقلابی طاقت کو ضائع کیا جائے اور اس طرح سے اس انقلابی طاقت کو وہاں نہ تو بننے دیا جائے نہ اس طاقت کو محفوظ ہونے دیا جائے جس کی ذریعے سے کل اس سسٹم کا جو تختہ ہے وہ اُلڑ دیا جائے تو اس لیے کہ عدم تشدد وہ بنیادی اصول ہے کہ جب تک ایک انقلابی جماعت اس اصول کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تب تک وہ انقلابی جماعت اپنی جماعتی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ عوام کے دلوں میں بناتی چلے جاتی ہے اور ہم تاریخ کے اندر کامیاب انقلابی جماعتوں اور کامیاب انقلاب کے پیچے نظریہ جماعت کے ساتھ جو اہم ترین اصول جو اہم ترین جو کامن چیز ہم انقلابی جماعتوں میں دیکھتے ہیں وہ عدم تشدد ہے وہ نان وائلس ہے اور سب سے آئیڈیل جو انقلاب ہے سب سے آئیڈیل جو جماعت ہے محمدن ریولوشن اور محمدن ریولوشن جس جماعت سے جماعت صحابہ سے جو برپا کیا گیا ہم جب ان کی تیاری کے دوران مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا باوجود اس کے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جلیل القدر صحابی موجود تھے اس وقت کے بہترین جنگجو موجود تھے لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کفو آئی دیا کم اس اصول کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اپنی اس طاقت کو جو انہوں نے تیار کی تھی مختلف مراحل سے گزر کر مختلف حالات سے گزر کر مکہ اور مدینہ کے اندر جو تربیت یافتہ کیڈر وہاں ان کو میسر آیا تھا انہوں نے اس کیڈر کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی اس انقلابی پراسس کو آگے بڑھتے چلے گئے اور تشدد کی ہر اس چیز کا انکار کیا جس کے نتیجے میں نہ صرف انقلابی جماعت کی طاقت وہاں ضائع ہو جاتی بلکہ اس کے نتیجے میں انقلابی جماعت کا جو کریکٹر تھا وہ بھی عوام کے سامنے اس درجے کا نہ رہتا تو اسی طرح سے ہم ریشین جو انقلاب ہے تو وہاں بلچوک پارٹی کو ہر اعتوار سے ان کو مجبور کیا گیا ان کو تشدد پر اکسانے کے لیے ہر ہیلہ بہانہ جو آگے اختیار کیا گیا اس سب کے باوجود انہوں نے سبر کا جو پیمانہ تھا انہوں نے اس آزمائش میں آدم تشدد کے اس اصول کو اپنے آدھ سے نہیں جانے دیا اور اسی طرح سے ماضی قریب کے اندر برپا ہونے والا جو ایرانی انقلاب ہے اور ایرانی انقلاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہ صرف آدم تشدد کو اپنی جماعت سازی میں بلکہ اس جماعت کے برپا ہونے کے دوران بھی جس طرح سے ان پر گولیاں برسائی گئیں انہوں نے پھول نچاور کر کے اس چیز کا پیغام دیا کہ حقیقی معنو میں ایک انقلابی جماعت ایک انقلابی انسان ہی وہ بہترین انسان ہے جو صرف اور صرف انسانیت کے لیے کرداردہ کرتا ہے اور انسانیت کی بہتری کے لیے انسانیت کی ترقی کے لیے انسانیت کو انسانی لیول تک پہنچانے کے لیے ایک انقلابی جماعت اور ایک انقلابی نوجوان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے لیکن انقلابی جماعت کا جو اصول حد میں تشدد کا اس کو اپنے آت سے نہیں جانے دیتا تو اس تمام تاریخ قوان کرتے ہوئے اور ولیولائی فکر سے رینمائی لیتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان آج یہ سمجھتی ہے کہ آنے والی ہر مشکل کا جو سامنا یونائٹڈ پاکستان کو کرنا پڑے گا جن حالات سے یونائٹڈ پاکستان کو گزرنا پڑے گا تو یونائٹڈ پاکستان اپنے نوجوان کو اپنے تربیت یافتہ کیڈر کو کبھی بھی اس دانے پر لے کے نہیں آئے گی کہ جہاں ہمیں وائلنس کے کسی بھی شکل میں اس کو اختیار کرنا پڑے بلکہ یونائٹڈ پاکستان اپنے اس انقلاب کے نظریہ رکھنے کے بعد انقلاب برپا کرنے تک اس اصول کو کبھی بھی اس کی اوپر کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی اور اس نان وائلنس کی بنیاد کے اوپر ایک نظریہ کی اوپر انقلاب کے اس نظریہ کی اوپر وہ عظیم طاقت وہ ایک تربیت جافتہ ٹیم تیار کرے گی جو نہ صرف پاکستان بلکہ کل ایشیا اور پوری دنیا کے لیے ایک رول مادل ہوگا تو اس انقلاب کے نظریہ کی اوپر اس جماعت سازی کے دوران اور اس نان وائلنس اور عدم تشدد کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان پاکستان کی تمام باتصلایت اور مخصص نوجوان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آئیں آپ یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو وہ معاشرہ دے سکیں جو تمام تقسیم سے پاک جو تمام تقسیم سے پاک ایک وعدت میں پرویا ہوا ہو جو غربت اور جہلت سے پاک امن اور خوشالی کا جواب ایک نمونہ ہو جہاں قوم اپنے تشخص کے لیے جہاں قوم اپنی شناکت سے محروم نہ ہوں بلکہ ہر قوم کو اس کے وسائل حاصل ہوں جہاں ایک حقیقی جمہوریت امام شوالی اللہ محدث تہلیوی رحمت اللہ علیہ کی فکر سے پوٹنے والی وہ حقیقی جمہوریت جس کی بنیاد آزاد رائے میں جس کی بنیاد آزاد روٹی پر ہو تو ہم وہ معاشرہ اپنے اس پاکستانی قوم کو دے سکیں تو آپ تمام پاکستان کے تمام باصلائیت مخلص نوجوان کو یونائٹڈ پاکستان کی یہ دعوت عام ہے کہ آئیں یونائٹڈ پاکستان کے اس نظریہ انقلاب کے ساتھ مل کر اپنی صلاحیتوں کو گروم کرتے ہوئے نہ صرف اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنے قوم کے لئے بلکہ کل دنیا انسانیت کے لئے ولیولائی فکر و فلسفے کے اوپر اپنا کردار ادا کریں